جو بانٹ ہے ہمارے پاس وسائل کی اس میں خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سب سے کم سطح پر ہیں میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں پہ لڑکی اور لڑکی میں کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی تھی مجھے ہر وقت یہ سننے کو ملتا تھا پڑھو اور کچھ بنو پڑھو اور کچھ بنو اگر پاکستان کی خواتین ایک دن کے لیے کام کرنا بند کر دیں تو پاکستان کی معیشت بھی بند ہو جائے گی اسلام علیکم میرا نام روشان زفر ہے اور میں کچھ فاؤنڈیشن کی بانی اور مینجنگ ڈریکٹر ہوں کچھ فاؤنڈیشن میں نے پچی سال پہلے شروع کی تھی اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ مواقع نہیں ملتے جو مردوں کو ملتے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم اس کو اقتصادی پہلو سے دیکھیں تو ہماری خواتین بہت پیچھے ہیں مردوں سے تو اس تفریق کو بدلنے کے لیے میں نے کچھ فاؤنڈیشن شروع کیا تھا اور جب میں پڑھ کے واپس آئی امریکہ سے تو مجھے یہ معیشت میں جو بانٹ تھی جس میں عورتیں بہت پیچھے تھیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے میں نے کعوش شروع کی بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو کاروبار کر رہی ہیں ان کی قابلیت، صلاحیت، ہنر اور ان کو جو وسائل کی کمی ہے اس کو ہم اڈریس کریں سب سے پہلے تو ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں اور جا کے ایسی کاروباری خواتین جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہی ہیں گھر میں بیٹھ کر ان کو جا کے آئیڈنٹفائے کرتے ہیں جب ہم ان کی شناک کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کاروباری خاکہ بناتے ہیں ایک بزنس پلان جس کو آپ کہیں پھر ہم اس بیسز پہ پلان کے بیسز پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بات یہاں سے ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے اس طرح شروع ہوتی ہے کہ پھر ہم اس کے بعد تربیتی پروگرامز کرتے ہیں خواتین کے لیے مالی تربیتی پروگرامز کرتے ہیں جس میں ان کو پتا لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے نگوسییشن کرنی ہے کاروبار کو کیسے بڑھانا ہے کیسے انہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے اس کے آگے ہم ان کی فیملیز کے ساتھ بھی جو ہے رابطے میں رہتے ہیں ہم ان کے جو مرد حضرات ہیں فیملیز میں ان کے ساتھ بھی ٹریننگز کرتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ نہیں ہے کہ خواتین کاروبار نہیں کرتے ہیں بلکہ چونکہ یہ All Women's Day کی بات ہم کریں International Women's Day کی بات کریں میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر پاکستان کی خواتین ایک دن کے لیے کام کرنا بند کر دیں تو پاکستان کی معیشت بھی بند ہو جائے گی خواتین کام کرتی ہیں لیکن اس کی اجرت نہیں ملتی تو جو کشف کام کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ نہ ہی صرف ان کے کاروبار چلے ان کو سرمایہ ملے ان کے رابطہ سازی بڑھے ان کے جو آمدنی ہے وہ بڑھے لیکن ان کی فیملیز میں بھی ان کو سپورٹ ملے ایک چیز جو ہم کر رہے ہیں اور یہ بڑا انویٹیو رہا ہے کہ ہم عورتوں کو ہیلپ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے اپنی بزنسز کو بڑھانے کے لیے میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں پہ لڑکی اور لڑکی میں کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی تھی تو جب میں بڑی ہو رہی تھی کوشش کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے تھے خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کے مسئلے میں سننے مجھے ایک کہانیا سننے کا بہت شوق ہے میں شاید سولہ ستارہ سال کی تھی ہمارے گھر میں خاتون کام کرتی تھی بہت اچھی خاتون تھی وہ ایک دن آئی تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ پر بہت بڑا گھاؤ تھا اور خون نکل رہا تھا تو میں نے پوچھا باجی کیا ہوا تو کہنے کی نہیں میں گر گئی اور اس طرح ہو گیا آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں تشدد جو ہے گھروں میں عام ہے بہت زیادہ ہے یہ ہر طبقے میں ہوتا ہے اور اس کو ڈینائے ہم کرتے ہیں لیکن ایسا بہتر ہے کہ ہم اس پر بات چیت کریں تاکہ ہم اس کو تبدیل کر سکیں تو اس نے تو اس کو چھپایا لیکن میری عادت ہے کہ میں کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہوں میں بہت کیوریس ہوں تو میں جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی خاتون اس کے گھر پہنچ گئی اور وہاں جا کر میں نے جب پتہ کیا تو پتہ لگا اس کے خامند نے مارا تو اس کو تو میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ سٹینڈ لیا اور کوشش کی کہ اس کے خامند کو سمجھاؤں اور میں نے ان باجی کو کہا کہ آپ میرے پاس آکے گھر میں رہ لیں اس وقت مجھے یاد ہے میری عمہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تبدیلی ایسے نہیں آئے گی یہ ضرور جو ہیں واپس اپنے خامند کے پاس ہی جائیں گی اور ایسا ہی ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ خامند آیا روتا پیٹتا اور اس نے کہا جی میری بیوی اور میں یہ کبھی نہیں کروں گا اور میری توبہ کہ ایسا نہیں ہوگا جب ہم کوشش کرتے ہیں کسی کا ذہن بدلنا تو یہ سب سے مشکل کام ہے کش میں جو کام ہم کر رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ کہ ہم خواتین کو ایک ریالسٹک طریقے سے ایک سلوشن بھی پروائیڈ کریں کہ پیسہ لیں پیسہ کمائیں اور اس میں سے پھر اپنی ضروریات کو پورا کریں اور اپنی فیملیز کے مستقبل کو بدلیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مائنڈسیٹ چینج پر بھی بہت کام کریں کیونکہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی ہمارے معاشرے میں ہمارے مردوں کی بھی اور ہماری عورتوں کی بھی تو تبدیلی نہیں آئے گی سسٹین نہیں ہوگی ہماری مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قسم کی برابری ہے اب ایکوالٹی این ایکوٹی جو ہے یہ بہت فرق چیزیں ہیں ہم ایکوالٹی بھی چاہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کو اور بچے اور بچیوں کو ایکوال اپرچونٹیز ملے اور ایکوٹی بھی ملے جب میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جو بانٹ ہے ہمارے پاس وسائل کی اس میں خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سب سے کم سطا پر ہیں نہ ان کے پاس اساسیں ہیں نہ ان کے پاس آواز ہیں نہ ان کے پاس رابطیں ہیں نہ ان کے پاس تعلیم ہے نہ ان کے پاس صحت ہے اور اگر یہ میں کہہ رہی ہوں تو اس کے پیچھے بہت بڑے عداد و شمار ہیں جو میں ابھی بات نہیں کروں گی آپ سے تو یہ ایک ریالٹی ہے ایک میں ریپورٹ پڑھ رہی تھی جو جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم برابری چاہتے ہیں ایکوالٹی چاہتے ہیں دونوں جنسوں میں تو یہ دو سو سال کی جرنی ہے لوگوں کا مائنڈ چینج کرنا بہت مشکل کام ہے اور یہی اسی وجہ سے ہم نے پھر میڈیا کی ایک سٹریٹیجی بنائی کیونکہ جب ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو سوشل کلچرل فیکٹرز جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ پر فیصلہ سازی پر بہت زیادہ اثر چھوڑتے ہیں کیا میں کاروبار کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی کیا میں اس مارکٹ سے نکل کے دوسری مارکٹ میں جا سکتی ہوں کیا میرے لیے آمد و رفت کے ذرائع یہ سب ہماری سوسائٹی ڈیٹرمنٹ کرتی ہے تو ہم بڑے عرصے سے تھییٹر کا استعمال کر رہے تھے یعنی کہ ہم کمیونٹیز میں جا کے مختلف موضوعات پہ خواہ کم عمری کی شادی ہو خواہ گھر پہ تشدد ہو خواہ عورت کا ایک بزنس چلانا ہو یا زیادہ بچے پیدا کرنا یا بچہ اور بچی میں تفریق کرنا ایسے موضوعات پہ ہم تھییٹر کرتے تھے تو تھییٹر جو ہے اس کی رسائی ایک کمیونٹی تک تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک نیشنل سطح پر پوری کنٹری کے لیول پہ نہیں ہو سکتی تھی تو میڈیا کو ہم نے پھر سوچا کہ یہ جو کام ہم تھییٹر کا کر رہے ہیں کیوں نہ یہ ہم میڈیا کے تھروں ڈراما سیریلز کے تھروں لوگوں تک پہنچائیں اور اس پہ ہم نے بہت سے موضوعات اٹھائیں کم عمری کی شادی بچیوں کی جو کہ آپ کو پتہ ہے تیس فیصد اداد و شمار ہے جو ہماری بچیاں ہیں اٹھارہ سال کی کم عمر سے ان کی شادی ہو جاتی ہے پاکستان میں اور اس کا بہت برا نفسیاتی اور ایکنومک ایفیکٹ ہوتا ہے بچیوں کی زندگی میں دوسرا ہم نے بچوں پر جو جنسی تشدد ہوتا ہے اس کا موضوع اٹھایا یہ بہت ایک مشکل موضوع تھا لیکن ضروری تھا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اکاسی کر رہے ہیں کہ کتنا برا ہمارا معاشرہ ہے یہ نہیں ہے یہ مقصد اس کا نہیں ہے کہ ہم تنقید ہم یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم ریفلیکٹ کریں سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اس مسئلے کا حل بھی آپ کو سلوشن بھی دیتے ہیں تو ہم کوئی بھی پروجیکٹ میڈیا کا نہیں کرتے جو صرف اور صرف تنقید کے لیے یا بتانے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں بلکہ ہم یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارا اس میں کیا کردار ہے ہم کیسے اس میں تبدیلی لاسکتے ہیں انٹرنیشنل ومنز ڈے پر یہ پیغام دینا چاہوں گی پاکستان کی ہر خاتون کو that you matter اور کبھی بھی اپنی ڈریمز جو ہیں ان کو نہ چھوڑیے اپنے خواب جو ہیں ان کو ہمیشہ پرسیو کریں کچھ بھی ہو